یہ داستان ہے روپہلے پردے کے حرفن مولا کلاکار نرماتان نردشک ابھینیتہ لیکھک گائک گیتکار اور فلم ڈسٹیبیوٹر جو گندر شیلی کی اتنی خوبیوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین ڈانسر بھی تھے اور انہیں بھانگڑا کین کہا جاتا تھا جنہم چار جولائی نائنٹین فورٹی نائن کو پاکستان کے خانے وال میں ہوا پارٹیشن کے بعد ان کا پریوار بھارت آ گیا اپنے فلمی کریئر کی شروعات انہوں نے پورب اور پشچم ہی رانجھا بچپن ہم ہندوستانی جیسے فلموں میں چھوٹی بھومی کاؤں سے کی نائنٹین سیونٹی ٹو میں آئی ان کے ہوم پروڈیکشن کی فلم بندیا اور بندوق کی سفلتہ نے جو گندر کے لیے ایک سفل بی اور سی گریڈ امینیتہ نرماتہ اور نردشک کے روپ میں سفلتہ کے دوار کھول دیئے بندیا اور بندوق ایک چھوٹے بجٹ کی فلم تھی اور جبردست ہیٹ رہی تھی بعد میں جو گندر نے یہ دعویٰ کیا کہ شولے فلم ان کے فلم سے پریریت ہے شولے کے نرماتاؤ اور لکھوں کے خلاف اپنے کام کی نقل کرنے اور شاہد تک چوری کا سفل مقدمہ کیا بندی فلموں میں شیکول کا چلن سرو ہونے کے بہت پہلے جو گندر نے اپنی تین دسک پرانی اسی فلم کا شیکول بنایا اور اس کا ٹائٹل رکھا بندیا اور بندوق پارٹ ٹو انہوں نے جے پی دتا کی ملٹی سٹارر فلم ایل او سی کے ساتھ اسے ریلیز کرنے کی ہمت کی لیکن یہ فلم ہٹ نہیں ہوئی جو گندر کا بندیا اور بندوق فلم میں ایک ڈائلوگ تھا رنگا خوش تین سال بعد اسی ٹائٹل سے فلم بنائی رنگا خوش نائنٹی سیونٹی فائف میں آئی یہ فلم جبردست ہیٹ رہی تھی کا یہ ڈائلوگ ہر بھارتی گھر تک پہنچا خاص کر بچوں کے بیچ جنہوں نے اس کی پاگل ہسی اور لڑکتی آنکھوں کی نکل کی اور اس کی طلنا گبر سنگھ سے کی جس نے جو گندر کی نکل کی تھی رنگا خوش فلم پر سنسد میں بھی چرچہ ہوئی تھی اس کے بلاتکار کے درشوں اور سبھی دھرموں کے دھارمک دیوتاؤں کے اپمان اور اتے دھک ہنسہ اس فلم میں دکھائی گئی تھی اتے فلم کو صدن میں بار بار بحث میں دکھایا گیا تھا بعد میں جو گندر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ مسٹر انڈیا فلم میں امریسپوری کا فیمس ڈائلوگ مگیمبو خوش ہوا ان کی پنچ لائن رنگا خوش شے پریریت تھا وہ انٹرویوز میں یہ بھی اُلے کرتے تھے کی فلم شولے کے گبر سنگھ کے چریتر کو ان کے وقتی تاؤ کو دھان میں رکھتے ہوئے سکیچ کیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے کئی بی اور سی گریڈ کی فلموں میں ابھی نے اورنیردیشن کیا جس میں مکھیں ہیں نائنٹی سیونٹی سیون میں آئی فلم پنڈیت اور پتھان جو گندر ایک حیکر یا یوں کہیں ایک جگاڑی فلم میکر تھے انہوں نے کامل حاصن آبینیت ملیالم فلم وائے نادان تھنبل کے ہندی ڈبنگ رائٹس خریدے اور مول یعنی مین فلم بدل دی جو گندر نے خود کے شیطان کی بھومی کا نبھاتے ہوئے درشوں کو شوٹ کیا اور انہوں نے ایڈیٹنگ کر فلم میں ڈالا اور پھر انہوں نے اسے پیاسہ شیطان کے روپ میں ریلیز کیا پرنام فلم ہٹ رہی ہندی فلموں کے علاوہ انہوں نے گروہ مانیو گرنت میرا پنجاب اور صوبے دار جیسی پنجابی فلموں میں بھی کام کیا مین سٹیم ہندی سنیما کی بہت سی فلموں میں وہ ایک سائیڈ ایکٹر کی روپ میں دکھائی دئیے ڈاکو حسینہ لوہا حکومت ایلان زنگ ناکابندی دشمن دیوتا پولیش اور مزرم ترنگا انسانیت کے دیوتا جیسی فلموں میں مین سٹیم سنیما میں ان کا آخری پر مقام آتنک ہی آتنک اوزار اور یس بوس میں خان تگڑی کے ساتھ کیا تھا بعد میں وہ اپنے نیمت بھی اور سی گریٹ سنیما میں واپس چلے گئے تھے جوگندر نے شوقار کیا تھا کہ مین سٹیم سنیما میں پرویش کرنے کی ان کی کوئی یوجنا نہیں ہے ان کی جھگی جھوپڑی آڈینس نے انہیں پر صدی اور سفلتہ دلائی ہے ابھینیتہ نواجدین صدی کی ان کے بڑے پرسنسک رہے ہیں وہ کئی سالوں سے جوگندر کے شمپرک میں تھے سو بعد انہوں نے جوگندر کی فلم بیندیا مانگے بندک میں مفت میں ابھینے کیا تھا کنیجی جیون ایک رہش ہے ایک انٹریو میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک ٹرینڈ پائلٹ تھے اور ابھینیتہ بننے سے پہلے انہوں نے دیونگت پردھان منطری اندرا گاندی کے ساتھ کام کیا تھا لیکن فلمی کلیا میکزین میں چھپے ایک لیک کے انسار فلموں میں آنے سے پہلے وہ ایک فل وکریتہ کا کام کرتے تھے اپنے سینے کریئر میں انہوں نے لگ بگ ڈیٹھ سو فلموں میں کام کیا اور پندرہ فلموں کا انہوں نے نردیشن کیا چار فلموں کے وے نرماتا بھی رہے انہیں بی اور سی گریڈ ہندی سنیما کا کنگ بھی کہا جاتا تھا جوگندر کو اپنے جیون میں ویوادو کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا ان کی ہوم پروڈیکشن کی فلموں کو ہمیشہ سنسر بورڈ کے سامنے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا جیسے فلم رنگا خوش پر اس کے ہنسک درشوں کے کان سنسد میں چرچا کی گئی تھی ان کے اوپر اپنی فلم کے لیے دھن پرابت کرنے کے لیے یو اے ہی میں لڑکیاں سپلائی کرنے کے بارے میں کچھ ایس پسٹ افوائیں بھی تھی دوہجار نو میں مرتو سے پہلے وے جالی سمپتی دستاویجوں کے لیے کر ویواد میں فس گئے تھے پندرہ جون دوہجار نو میں کڈنی اور لیور کی سمشیاؤں کی کان ویس تونیا کو الویدہ کہہ گئے ان کے دوست اور ابھینتا ستیس کول نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کی جوگندر نے جیون کو ایک تھیئٹر کی ترہمانہ جہاں کیول پاگل ہی جیوت رہ سکتا ہے کول کے انسار جوگندر کی انتیمی چھا ان کے گرہ راجے کو سردھانجلی کے روپ میں ایک پنجابی فلم بنانے کی تھی لیکن ان کا یہ سپنا پورا نہ ہو سکا کول نے آگے کہا تھا وہ مزدور کی طرح کام کرتا تھا اور ایک راجہ کی طرح رہتا تھا جب بھی وہ کسی بات پر پرسند ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا رنگا خوش رنگا خوش